بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلت و السلام علی حبیبی و محبوبی سیدنا محمد و آلی و اصحابی و تابعین لہم بیحسان اللہیم الدین سورہ یوسف کا آج جو رکو ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر تیس سے آیت نمبر پینتیس تک ہے چھے آیتوں پر مشتمل یہ رکو ہے گزشتہ کے رکو میں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی نے ان کی عصمت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی نے ان کو اس خراب فیل سے محفوظ رکھا اس طریقے سے وہ ایک برے فیل سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اب اس کے بعد ہوا یہ کہ پورے شہر میں نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی کے ان کے انکار کے چرچے ہونے لگے بلکہ جو خواتین تھیں جو دیگر رواثہ تھے جو عمرہ تھے ان کی بیویاں جو تھیں بڑے گھرانے کی بڑی عورتیں ان کو جب پتا چلا کہ عزیز مصر کی اس باعظمت اور بابخار بیوی نے ایسی حرکت کیسے کی تو وہ تانے مارنے لگیں اور آپس میں جہاں بھی وہ بیٹی تھی اسی واقعے کے چرچے ہوتے تھے یہ واقعہ اس حیثیت سے بھی تاجب خیز تھا کہ ایسے وقت پر جبکہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو ظاہری طور پر اور ایک نوجوان کو ایک بڑے گھرانے کی بڑی خاتون کی جانب سے ورغلایا جا رہا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے اس واقعے کے بڑی تیزی کے ساتھ چرچے ہوئے کچھ لوگوں نے جہاں یوسف علیہ السلام کی تعریف کی تو وہیں عزیز مصر جو تھا اس کی بیوی زلیخہ اس پر لانت ملامتیں بھی ہونے لگیں کہ تُو نے ایسی حرکت کیسی ہی بھئی کوئی رئیس گھرانے کا کوئی بڑا آدمی ہوتا تو پھر بھی تیرا اٹریکٹ ہونا بات سمجھ میں آتی تھی تیرا ہی غلام جس کو خرید کے لایا گیا ہے اس کے اوپر تیرا دل ایسے کیسے آ گیا اس طرح سے جو ہے اس پر تانے کیسے جانے لگے اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر کی عورتیں عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کہنے لگیں کہ اس نے ایک غلام کو اپنے شوہر کے خرید کردہ غلام کو اپنی طرف راغب کیا بھیلایا تاکہ اپنی خواہش اس سے پوری کرے یہ بہت برا کام کیا اس نے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک غلام کی محبت کسی کے دل میں اتنی بس جائے کہ اس کو اقل بھی کام کرنے نہ دے غلال مبین سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کسی کی اقل ہی کام نہیں کر رہی کیا ہو گیا اقل کو ایسے کیسے اس نے یہ حرکت کی اس طرح سے چمگوئیاں چلنے لگیں مختلف محفلوں میں باتیں ہونے لگیں فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ قِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدْ لَهُنَّ مُتَّقَعْ وَآتَدْ كُلَّ وَعِدٍ مِّنْهُنَّ سِكْهِنَا وَقَالَ تِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ اب جب ذلیخہ کے قان میں لوگوں کی اس طرح کی باتوں کی خبریں پہنچی تو ذلیخہ نے کہا کہ یہ لوگوں کی مکارانہ باتیں ہیں کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ میں کس حال سے گزری ہوں ان کو بھی آخر پتا چلنا چاہیے کہ حالات کیا ہوتے ہیں جب تک کوئی آدمی کسی مرحلے سے گزرا نہیں اس مرحلے کے بارے میں وہ جان نہیں سکتا تو ذلیخہ نے ان باتیں کرنے والی خواتین کو سبق سکھانے کے لیے ایک دعوت کا احتمال کیا جو بڑے بڑے وی آئی پیس تھے اس دور کے ان کی بیویوں کو اس دعوت میں بلایا گیا اور ان کے لیے بہترین مسندیں تیار کی گئیں ان کے بیٹھنے کے بہترین انتظامات کیے گئیں ایک شاہنہ پرتکلف دعوت کا احتمال کیا گیا اور جب وہ سب کے صبح آ گئیں تو جانچنے کے لیے کہ ان لوگوں کے اوپر یوسف کو دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے سب کو ایک ایک سیپ ہاتھوں میں دے دیا گیا اور ایک ایک تیز چھوڑی ہاتھ میں دے دی گئی اور کہا گیا کہ تم اس کو کاٹ تیر ہو ساری خواتین اپنے ایک ہاتھ میں سیپ اور ایک ہاتھ میں چھوڑی لے کر اس کو کاٹنے لگیں اور پھر ادھر یوسف علیہ السلام کو زلیخہ نے کہا کہ تم ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ بس زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے سامنے سے گزر جاؤ ان لوگوں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے اس لئے اسی باتیں کر رہے ہیں ایک بار دیکھ لیں گے تو پتا چلے گا کہ کس کے دل پر کیا گزرتی ہے اور جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو حسن میں اتنی زیادہ ڈوب گئیں اتنا زیادہ کانسنٹریشن ان کو حاصل ہوا کہ دیکھتے دیکھتے کیونکہ نظر سے دیکھ رہی تھی اور ادھر ہاتھ میں سیپ تھا اور چھولی چلا رہی تھی تو کاٹتے کاٹتے اتنی مدھوش ہو گئیں کہ ان کو پتا بھی نہ چلا کہ وہ سیپ کو کاٹ رہی ہیں یا ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں ہاتھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگے کہ سبحان اللہ یہ انسان نہیں ہو سکتا یہ انسان تو نہیں ہے ایسا انسان تو نہیں ہو سکتا انہازہ اللہ ملک کریم معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی آسمان سے اتر کے آنے والا کوئی موزز فرشتہ ہے انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے تو اب ذل خان نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ جس کے بارے میں تم مجھ پر ملامتیں کیا کرتی تھی دیکھ لیا نہ ان کو اب کیا ہوا تمہیں ہاتھیوں کاٹ بیٹھیں اگر میں فسل گئی تو کیا تاجب ہوا تھا کیوں باتیں بنا رہی تھی اب کیا ہوا وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَعْتَسَمْ میں نے بخدا بہت بہلایا پھُسلایا اس کو لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں آیا بچ کر ہی نکل گیا اس کی عصمت خراب نہیں ہوئی وَلَئِلَّمْ يَفَعْلْ مَا آمَرُهُ لَيُزْجَنَنَّا اور اگر اب تو وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اگر اب وہ میرے حکم کی تعمل نہ کرے تو اس کو قید کر دیا جائے گا وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ اور پھر وہ بے عبرو ہو جائے گا اس کو میرے حکم کی تعمل کرنی ہوگی کیونکہ اب بادشاہ کی بیوی ہے اور بادشاہ کو بھی یہ سب کچھ معلوم ہو گیا ہے اس کا بھی کوئی سخت ریاکشن دیکھنے میں نہیں آیا اس نے بھی یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا جانت تو جو ہو گیا ہو گیا چھوڑ تو گل جاؤ اس طرح کی بات کیا اس نے تو اس سے کیا ہوا اس کی بیوی کی حمد اور بڑھ گئی تو اس نے کہا کہ نہیں اب تو میں چھوڑوں گی نہیں اس کو اس کو میری خواہش پوری کرنی ہی ہوگی قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيِّ تو اب جیسے یوسف علیہ السلام کو اس کے اس عظم کا پتا چلا یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور سر شکایا اور کہا کہ میرے پروردگار وہ مجھے جیل میں ڈال دینا چاہتی ہیں مجھے جیل کی تکلیفیں قبول ہیں مگر وہ کام میں نہیں کروں گا جس کا وہ مطالبہ کر رہی ہے اس گناہ سے جس کا وہ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہیں مجھے جیل کی مشکلیں برداشت کرنا زیادہ پسند ہے وَإِلَّا تَصْفْ عَنِّي قَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنِ الْجَاهِلِينَ اگر اے پروردگار تو اپنی حنایت سے اپنے کرم سے اگر یہ فریب ان لوگوں کا دور نہ کرے تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں تیری مدد کی ضرورت ہے حالات بہت سخت ہو رہے ہیں ایسا عظم ظاہر کیا جا رہا ہے اور مجھے برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں اس سے بچنا چاہتا ہوں تیری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو مقر ہے اس سے بچنا کوئی معاملی بات نہیں ہے یہاں پر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہم مصرف عنا قید النساء ونعوذبک من شرور انفسنا ومن سیئی آت عمالنا وإلا تصرف عنا قیدہن نزب علیہن ونقونا من جاہل اے اللہ ہم کو ان عورتوں کے فریب سے بچا اور ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور برے عامال سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور اگر تو اپنی عنایت سے ان کے اس فتنے کو ان کے اس مقر کو ہم سے دور نہیں کرے گا تو ہم بھی یقینا جاہلوں میں سے ہو جائیں گے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمالی فَاسَرَفَ عَنْهُ قَيْدَهُنْ اور ان عورتوں کے مکرو فریب کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ اور وہ بندوں کی فریادیں دعائیں سننے والا اور ان کے حالات خوب جاننے والا ہیں ثُمَّ بَدَعَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآَيَاتِ لَيْزْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ پھر یہ بات مناسب معلوم ہوئی لوگوں کو وہاں کے حکمران کو کہ یوسف کو خید کر دینا ہی بہتر ہے حالانکہ وہ جان چکا تھا کہ یوسف کی کوئی غلطی نہیں ثابت ہو چکا تھا کہ یہاں پر یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے وہ پاک باس اس فتنے سے نکل کر آیا ہے لیکن تب بھی اس کو خید کر دینا چاہیے اس کی وجہ دوسری ہے ایک تو یوسف علیہ السلام نے خود دعا کی تھی پروردگار میں جیل کی صعوبتیں پرداشت کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس فتنے میں پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوں اور اللہ نے دعا خبول کر لی تھی تو اب یوسف علیہ السلام کو جیل تو جانا ہی تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو عزیز مصر تھا اس نے خیال کیا کہ خواتین کا یوسف کو دیکھ کر جس طرح کا حال ہے اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ آگے یہ بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے دیگر خواتین کے لئے بھی کیونکہ دیگر خواتین کا بھی اس کی طرف جو میلان ہے وہ بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے یوسف کو عورتوں کے فتنے سے بچانے کے لئے بہتر یہ ہے کہ قید کر دیا جائے وَدَخَلَ مَا حُسِّجْنَا فَتَيَامُ اب یہ یہاں سے دوسرا رکو شروع رہا ہے و انشاءاللہ ہم بعد میں دوسرے رکو کے وقت میں پڑھیں گے صدق اللہ الرزیم وَصَدَقَا رَسُولُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِقِ الْمِنِ الشَّهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبْلَعَلَمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ